بدری صحابہ کو دیکھا صرف صحابہ کو نہیں وہ صحابہ جنہوں نے جنگِ بدر میں شرکت گی بڑی بڑی شانوں والے تھے بدری صحابہ جنہوں نے بدری صحابہ کو دیکھا حضرتِ سیدنا امامِ حسن بصری رحمت اللہ تعالی بہت بڑا نام لیکھا فجر کی نماز ادا فرما کے دعا ہو چکی تھی نماز ختم ہو گی اب باہر تشریف لے جا رہے تھے ایک شخص آیا جو جس کی جماعت رہ چکی تھی جب اس نے لوگوں کو باہر نکلتے دیکھا اس نے ایک آنکھ کھیچی کہتا آہ آج میری سستی اور غفلت کی وجہ سے میری فجر کی جماعت رہ گئی امامِ حسن بصری نے اس کو دیکھا اور آپ جا کے فرمانے لگے یار فجر رہ گئی ہے تیرے اس نے کہا اس نے کہا پھر پڑھ لے اس نے کہا پڑھ تو لوں گا لیکن ایک کا سواب ملے گا لیکن اگر جماعت سے پڑھتا ست آئیس کا سواب نے آئے میرا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے کتنے بڑے لوگ تھے یہ تھے اصل کمائیوں والے لوگ ہماری کمائی کیا ہے یہ اینٹ یہ اینٹیں یہ گارہ یہ چونہ یہ فرنیچر یہ کالین یہ ہماری کمائی ہے انہوں نے اصل کمائی کیا آپ نے فرمایا پھر اس طرح کر مجھ سے سودا کر لے اس نے رکی یہ فرمایا میری ست آئیس میں نے تو جماعت سے پڑھی ہے میری ست آئیس کا سواب تُو لے لے لیکن جو تُو نے جماعت کے رہ جانے پہ کہنا آئے آئے یہ مجھے دے دے ہے یہ یہ جو آنکھ کھینچی ہے نا تُو نے جو تُو نے افسوس کیا کہ میری جماعت رہ گئی ہے میری لے لے ست آئیس میں نے تجھے دی یہ مجھے دے اس نے کہا ٹھیک ہوگا وہ نماز پڑھ لی جب رات کو سویا نا وہ خواب میں کیا دیکھتا ہے وہ اعلان کر رہا ہے اوہ شخص تُو نے کتنے ہی بھاٹے کا سوابہ کر گئی جب تُو نے وہ افسوس کیا نا کہا اے میری فجر کی جماعت رہ گئی اللہ نے تجھے دو سو رکعتوں کا سواب دیا تھا اللہ نے تجھے دو سو رکعتوں کا سواب دیا تھا یہ کیا کر لیا ست آئیس پہ سوابہ کر گیا تُو وہ اٹھا اور رات کو اس نے جا گیا امام حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ دستک دی شبہ دار لوگ تھے آپ تو پہلے قیام میں نماز ختم کی تشریف لائے وہ کہتا حضرت سودہ کینس فرمایا کیوں کیا ہوا ارز کردہ حضرت وہ میری آہ دے دیں آپ اپنی ست آئیس واپس لیں فرمایا میان وہ خواب صرف تُو نے نہیں دیکھا میں نے بھی دیکھا ہے وہ خواب صرف تُو نے نہیں دیکھا میں نے بھی حسوس حضرت جی اب ہمارے پاس وہ آہ نہیں جماعت تو دور نماز چھوٹنے پہ کبھی آہ نہیں نکلی جماعت تو دور رہ گئی ہے نماز چھوٹنے پہ کبھی آہ نہیں نکلی جماعت تو دور ہماری کبھی نماز چھوٹنے پہ بھی آہ نہیں یاد بڑا مجمع بیٹھا ہوئے ڈھونڈ کے لاؤ وہ آہ پھر کہیں سے ڈھونڈو یاد پھر میں یہ کیا کیا تجھے دو سو رکتوں کا سواب دیا تھا تُو نے ستائیس پہ سعودہ کر دیا ہے اتنی اتنی قیمتی ہے اتنی وزنی ہے یہ جو آہ ہے لیکن دکھ ہے جی ہمارے پاس آہ نہیں دیکھ اسی لئے تو پھر اقوال کہتے ہیں نا کیا ہے تُو نے مطاعِ غرور کا سعودہ سرے بے شہود و زیان لا الہ الا اللہ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ اوپیان بطانِ وحم و گمان لا الہ الا خرد ہوئی ہے زمان و مقام کی زنہ نہ زمان نہ مقام لا الہ الا ڈھونڈو یارو آ آئے آئے میں نے آج قرآن ہی نہیں پڑھا آئے آئے میں نے آج درود ہی نہیں پڑھا آئے آئے آج پھر سارا دن اللہ کی نافرمانی کی آئے آئے آج پھر میں اپنے محبوب کی سنتوں پہ نہیں چل سکا کدھر گئی آ رہی ہے مال کے نقصان پہ یہ آئے آئے ہے دس روپے کے نقصان پہ بھی